ہریانہ میں چناف پرچوار کے آخری دن یوگی آدھتنات نے آج تین ریلیا کی یوگی نے کہا کہ ہریانہ کے تصویر صرف بیجپی بدل سکتی ہے اگر کانگریس کے سرکار آئی تو بنا خرچے اور پرچی کے نوکری نہیں ملے گی یوگی نے کہا کہ یہ جو نشے کے کاروباری ہیں یہی آج کے یوگ کے چند اور منڈ ہیں مہیشہ سر ہیں انہیں ختم کیا جانا ضروری ہے یوگی نے دلیس سماج کے لوگوں کو مرچپور کانڈ کی یاد دلائی اور کہا کہ کانگریس راج میں دلیتوں پر اتیچار ہوتا ہے دلی میں خریب ساڑھے پانچہزار کروڑ کی زبطی کے معاملے میں نیا خلاصہ ہوا ہے بیجپی نے آروپ لگایا کہ اس کیس کا ماسٹر مائن تشارگویل کانگریس سے جڑا ہے سودان شتریویدی کے مطابق تشارگویل دلی یوت کانگریس کے آٹی آئی سیل کا چیئرمن رہ چکا ہے تشارگویل کی کچھ فوٹو بھی سامنے آئی ہیں جس میں مدیپیندر ہڈڈا اور کسی ویڑو گوپال جیسے کانگریس کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ دکھ رہا ہے اس نے اپنے فیس بک پروفائل میں بھی شیئرمن آٹی آئی سے لکھا ہے اتراکھن کے شریع نگر میں آج ہندو سنگٹنوں کے لوگوں نے بڑی ریالی نکالی ان لوگوں کا کہنا ہے کہ باہر سے آئے مسلم سمودائے کے لوگ یہاں آکر غلط کام کرتے ہیں چیتنا اور چیتاونی ریالی نام کے اس پروٹسٹ میں شامل لوگوں نے کہا کہ مسلم سمودائے کی یوک ہندو نام سے آئی دی بنا کر ہندو لڑکیوں کو بہلا فسلا کر بھگا لے جا رہے ہیں لوگوں نے اس طرح کا کام کرنے والوں کے آرثک بہشکار کی اپیل کی اروند کیجریوال کا نیا گھر فائنل ہو گیا ہے کیجریوال کا نیا ایڈرس ہوگا بنگلہ نمبر پانچ فیروت شاہ روڑ اس بنگلے میں ابھی پنچواب سے آمادنی پارٹی کے راجت سبحہ سانسات اشوک مطل رہتے ہیں کل سے کیجریوال اپنی فیملی کے ساتھ اس بنگلے میں شفٹ ہو جائیں گے کیجریوال کا نیا اٹھکانہ ان کے ویدان سبحہ کشیتر میں ہی آتا ہے کیجریوال کے بنگلے کے پیچھے ہی آمادنی پارٹی کا دفتر ہے مہی منیش سسودیا بھی دلی میں آمادنی پارٹی سانسات حربجن سنگھ کے آواز میں شفٹ ہو رہے ہیں دلی میں ایدگاہ میدان میں رانی لکشمی بائی کی پرتیمہ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے مسلم سمدائے کے ویروت کے باوجود ایدگاہ پارٹ میں پرتیمہ لگانے کے لیے چبوترے کا نرمان کیا جا رہا ہے کل رات کرین کے ذریعے رانی لکشمی بائی کی پرتیمہ کو پارٹ میں شفٹ کیا گیا کسی طرح کی گڑھ بڑی سے نپٹنے کے لیے بھاری پولیس بندوبست کیے گئے ہیں رانی لکشمی بائی کے ساتھ ساتھ ان کے سینہ پتی رائے محمد گوس اور خدا بکش کی پرتیمہ بھی لگائی چا رہی ہے اسرائیل اور ایران کی بیچ چل رہی جنگ کا اثر آج بھارتی شیر بازار پر دکھا سینسیکس آج ایک ہی دن میں 1779 انک لڑک گیا یعنی ایک ہی دن میں نویشکوں کے قریب 10 لاکھ روپے ڈوب گئے قریب 2 پرسنٹ کی گراوٹ کے ساتھ سینسیکس 85497 پر بند ہوا جبکہ نفٹی بھی 547 انک لڑک کر 25250 پر بند ہوا یہ سال کی چوتھی سب سے بڑی گراوٹ ہے ایران اسرائیل جنگ کی علاوہ امریکی بازار میں مندی کی آہت بھی اس گراوٹ کی بڑی وجہ رہی